فرحت کے امی ابو آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں فرحت کہتی ہے باپ کی ہو گئی ہے صلحہ فرحت کا ابو کہتا ہے آپ کی ماما کافی بناتی اتنی اچھی ہیں کھانے پہ جانے کے لیے تیار ہوتی ہے نصیر کہتا ہے چلو یہ اتارو کپڑے اور اپنے بال بند کرو میں نے نہیں جا رہا تو تم بھی نہیں جاؤ گی فرحت کے امی کہتی ہے واصف کو کہیں کہ اپنی رنگ خود پسند کر لے اور لے آئے اور اپنے کپڑے وغیرہ بھی تو فرحت بتاتی ہے واصف کہہ رہا تھا وہ اپنی ہر چیز خود لیں گے کہ ابو کو یہ سب پسند نہیں ہے کہ لڑکی والوں پر ذرا سب بھی بوجھ ڈالا جائے فرحت کے ابو کہتا ہے دیکھا آپ نے کتنی سلجوئی ورچی فیملی ہے نصیر کہتا ہے آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی تو ولید بتاتا ہے نصیر بھائی نے منع کر دیا انہیں جانے سے سب من نصیر کو کہتا ہے آپ پلیس بابی کو جانے دے اور خود بھی چلے میں آپ کی سگی بہن نہیں ہوں اس لئے آپ میری بات نہیں مان رہے زین کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے اسما چلی جائے گی لیکن مجھے نہیں جانا کہتا ہے فرحت بابی کو بھی ہمیں جوائن کرنا چاہیے چلو ان کے گھر چلتے ہیں انہیں پک کر کے ان کے پیرنٹس بہت اچھی ہیں ہمان جائیں گے فرحت کو گول کرتا ہے اور کہتا ہے ہم لوگ کھانے پہ جا رہے ہیں اور وہ سب کہہ رہے ہیں کہ تم بھی ہمیں جوائن کرو تو فرحت اپنے امی ابو سے بوچھتی ہے تو وہ اجازت دے دیتے ہیں حضرہ کی ساتھ آتی ہے اور کہتا ہے روٹیاں لگا دو اسما تو کھانا کھانے گئی ہوئی ہے بچوں کے ساتھ حضرہ جمال سے کہتا ہے دیکھا یہ چلی گی مجھے نہیں لے کر گئے جمال کہتا ہے ولید نے تمہیں کہا تو تھا تمہیں تو پوچھو تب بھی مسئلہ نہ پوچھو تب بھی مسئلہ ہے حضرت واسف ولید وغیرہ یہ سب کھانا وغیرہ کھا کر گھر واپس آتے ہیں ذرا اسما اور باقی سب کو کافی ڈانٹیر کہتا ہے یہ لال کپڑے کھلے بار کر کے چلی گئی مجھے نہیں لے کر جا سکتی تھی واسف کہتا ہے ولید نے آپ کو کہا تھا اپنے خود منع کیا تھا تو کہتا ہے اسما کونسا جا رہے تھی اسے زبردستی لے کر گئے تھے تو مجھے بھی لے جاتے اسما کہتا ہے فرد کے میں کہتا ہے کہ خود اپنی پسند کی دنگ لے لے واسف بی بی باجی کہتا ہے نہیں بہی کل کو وہ بھی کہیں گے کہ ہماری بچی کی پسند کی چیزیں لے جتنی ہماری احسیت ہے ہم نے تو اتنا ہی کرنا ہے اسما من کو کول کرتا ہے اور کہتا ہے فرد بابی جی سپیک میں ہے تم نے وہ ویٹس اپ اسٹیٹس لگا دیا تمہیں منع کیا تھا نا میں نے ہمبر اپنی ماما کو بتاتی ہے یہ لوگ جو کھانے پر گئے تھے نا ساتھ میں چچی بھی گئی تھی صرف چچو کی جو دلن بننے والی ہیں یہ ابھی من نے اسٹیٹس لگایا تھا دلیٹ کر دیا لیکن مجھے پکا بتا یہ وہی لڑکی تھی فرد پوچھتی ہے کل کی کھانے کی مہنی میں آپ نے کیا رکھا ہے کورما کڑائی اور ساتھ میں کھیر فرد کہتے ہیں اگلاب جامن بھی کر لیں من سے غلطی سے وہ پکٹ لگ جاتی ہے وہ جلدی سے وہ سٹیٹس دلیٹ کر دیتی ہے منگنی کا دن ہوتا ہے اس لیے فرد کے ابو اپنے گھر میں ریکرورشن وقیرہ کروا رہے ہوتے ہیں فرد کہتا ہے واسف نے پولر جانے تیار ہونے کے لیے لیکن بی بی باچی کہتے ہیں وہ کوئی لڑکی ہے جو پولر تیار ہوگا گھر میں ہی تیار ہوگا کوئی پولر نہیں جائے گا